اسلام علیکم ماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب بھی خیریت کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم مینگو فروٹی بنائیں گے نیسلے جیسی مینگو فروٹی اب گھر پر بن کر تیار ہو جائے گی بہت آسان ہے بنانے میں اس میں صرف عام کا استعمال کریں گی دیکھیں بیوگرز بلکل مارکیٹ کی دزام اس کا فلیور ہوگا مینگو فروٹی کو آپ ایک ماہ تک آرام سے سٹور بھی کر سکتے ہیں بلکل بھی اخراب نہیں ہوگی ٹائم بیسٹ کے پیار ہم اپنی ریسپی کو سچارٹ کرتے ہیں ایک برطن لے لیں اس میں ہم ایک کپ چینی شامل کریں گے 250 گرام کا ایک کپ ہوگا آپ چاہیں تو چینی کم بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں دو کپ کچھے آم شامل کروں گی آپ نے اس بات کا شعال رہنا ہے کہ کچھے آم ہے پکے ہوئے نہیں ہے ان کا کلر گیر ہو رہا لیکن وہ ہے کچھے اب اس میں 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 تین کپ پکے آم شامل کہہ رہی ہوں پکا ہوا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اب میں اس میں پانچ کپ پانی شامل کروں گی ویوگرز بلکل مارکیٹ کی طرح اس کا فلیور ہوگا فروٹی کا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو میں ویڈیو کو بھی لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیلویٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے فیچر ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملیں میڈیوم فلیم پہ میں منگوز کو پکا لوں گی یہ دیکھیں تھوڑی دیر تک پکا لیں گے جب تک کہ کچھ آم اچھی طرح سے میش ہونا شروع نہ ہو جائے اتنا پکانے ہیں یہ دیکھیں ویوگرز یہ پک کر تیار ہو چکے ہیں ہم ایسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھتوں گی ویوگرز بہت آسان ہے بنانا ہم بچے بھی اس چیزوں کو پسند کرتے ہیں آپ آرام سے بنا کر انہیں بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ویوگرز تھنڈا ہو چکا تھا تو اب میں ایسے ایک بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لوں گی بلینڈ کرنے کے بعد ایک سٹینر لے کر آپ اسے اچھے سٹین کر لیں اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا گاڑا ہے تو آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو سٹور کریں گے تو بلکل اسی طرح سٹور کریں گے اس میں پانی رکھ کر سٹور نہیں کریں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی زبدست مہنگو فروٹی بن کر تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ویوگرز آپ بھی اس ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی